تو گائی اس لاسٹ والے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ فرینکلین کا گھر جو ہے وہ سونامی میں ڈوبنے والا تھا اور اس لیے فرینکلین کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور وہ سنچین پنچین اور چوب کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور وہ پہنچ گے پھر وائٹ ہاؤس پر جہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس اور آرمی کی گاڑیاں موجود تھی اور لو سینٹوز کے کافی لوگ جن کے گھر بار ڈوب چکے تھے وہ لو سینٹوز میں اپنی جان بچانے کے لیے پہنچے ہوئے تھے لیکن پھر فرینکلین نے پلین بنایا کہ اسے لو سینٹوز کے لوگوں کو بچانا ہے اور وہ سم میرین لے کے پہنچ گیا لاوہ سونامی کے پاس اور اب دیکھتے ہیں آگے تو چلو گائیز ہم لوگوں نے سم میرین کو اتار دیے ٹریلر سے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے کون کون میرے ساتھ جائے گا ایرے ڈریم بھائی میں چلتا ہوں ارے بھائی میں نہیں جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ یار نہیں تو میں ڈوب جاؤں گا ارے نہیں ڈوبتا چوب اتنی ٹینشن کو لے رہے ایرے ڈریم بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ چل سینٹوز ایسا گر ہاں بھائی ہم دونوں چلتے ہیں اور تم دونوں یہی ویٹ کرو ہمارا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب یہ مندور ہے ہمیں چل سینچن آجا ہم لوگ گائز لاوہ سنامی کے اندر انٹر ہونے والے ہیں اس سم میرین کی مدد سے لیکن ڈر کافی لگ رہے سینچن تیرے کو بھی لگ رہے ایرے ڈریم بھائی لگتا رہا ہے یہ لیکن لوگوں کو بھی بچانا ہے نا آہ بھائی اسی لئے تو ہم لوگ جہاں پہ آئے ہیں تو چلو گائز میں اور سینچن بیٹھ چکے ہیں سم میرین کے اندر اور ابھی ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں بس کوئی بڑی لہر آ جائے اور ہمیں بہا کے لے جائے اندر اور بھائی بڑی لہر نہیں آنے والی تم لوگوں کو خود ہی جانا پڑے گا ایرے لیکن سم میرین کون سا چلتی ہے بھائی روڈ پر لیکن ایک سیکنڈ یہ سٹارٹ کر کے دیکھتا ہوں اوہ چل گئی بھائی کافی پاور ہے اس سم میرین میں ویسے ایرے نا ڈریم بھائی چلو 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 اسے لے جاؤ اندر آل رائٹ آل رائٹ چلو ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں لاوہ سونامی میں اور فائنلی ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں اور بھائی کیا بات کر رہے ہیں ڈوب مت جانا ارے نئی ڈوب تیز چوک تو زیادہ باتیں مت سنا ہمیں جانے تھے جلدی سے اور یہ سم میرین چل کیوں نہیں رہی صحیح ٹھیک سے اور بھائی اصل میں گلی میں گھتے ہوئے ہیں تم لوگ ہا بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سے سیدھا کرنے تھے اور یہ پتہ نہیں دختیں آرہی ہیں بیچ میں تو چلو بھائی اب ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں ارے جلدی لوگوں کو بچاؤ ارے کوئی دکھے گا تب ہی بچاؤں گا چلو جانے دو آل رائٹ آل رائٹ سیدھے جاتے ہیں ارے ایک سیکنڈ یہ دیکھو بھائی گاڑیاں کیسے یہ بندہ مل گیا ارے بھائی صاحب ادھر آجا جلدی سے ارے بچاؤ مجھے بچاؤ ارے بھائی یہ سم میرین پر آ کے بیٹھ جا آل رائٹ گائز یہ ایک بندے کو تو ہم لوگوں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے اور یہ دیکھو گاڑیاں لوگوں کیسے تیہ رہی ہیں ارے بھائی ہاں یار سارا لوگ سیٹال ڈھوک چکے ہیں افسوس بھائی افسوس ایک سیکنڈ مائیکل کے گھر کی طرف ایسے چلتے ہیں بھائی اس کا گھر جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس کے گھر کا اگر مائیکل وہاں ہوا تو اسے بھی بچا لیں گے ارے ڈریم بھائی لیکن کافی دیر ہو چکی ہے یار مائیکل انکل کو نہیں بچا سکیں گے ہم لوگ ارے ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا کہاں ہے اس کا گھر اولڈ رائٹ اور لائٹ یہ ہی کہی ہے مائیکل کا گھر اور ایک سیکنڈ میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہاں ہے گھر وہ کون سا ہے ارے ڈریم بھائی یہ ہی کہی ہے آس پاس آس پاس تو ہے لیکن ایک سیکنڈ کچھ سمجھ نہیں آرہی پانی میں اتنا خاص کچھ نظر نہیں آرہا ارے ہاں بالکل ایسے ہی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایتھیں گیتر والی سائٹ پر ہے بھائی صاحب ایک سیکنڈ یہ بندے کو بچانا پڑے گا رے بھائی صاحب کانا جا رہے ہیں اوپر لاوہ ہے لاوہ نیچے تو پانی ہے لیکن اوپر لاوہ کی تیہ بیچھی پڑی ہے وہ بندے کو بچانا پڑے گا وہ دیکھو بھوش ہو گیا بھوش ہو گیا جلدی سے بچانا پڑے گا اسے آل رائیٹ تو اس بندے کو تو ہم لوگوں نے اٹھا لیا لیکن پہلے والا بندہ کہا گیا بھائی لگتا ہے بھوت تھا وہ بھائی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہم لوگ تو اپنی فلٹ ٹرائی کرتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اور یہ لڑکی کو بچانا پڑے گا میڈم جی ادھر آو جلدی سے ہماری سب میرین پر آرے تھینکیو تم لوگ نے میرے کو بچایا آرے یہ تو ہمارا فرز تھا آر رائٹ آر رائٹ ابھی میرے کو مائیکل کے گھر پر پہنچنا ہے مائیکل کا گھر کہاں ہے اور یہ بھائی گھر بھائی مل گیا مل گیا گھر مل گیا آرے کہاں ہے آرے ریٹرین بھائی کہاں ہے آرے نہیں یار میں سمجھ رہا تھا اس گلی میں ہے لیکن آئی تینک ابھی اور بھی آگے اس کا گھر اور یہ میڈم کو بھی بچانا پڑے گا آر رائٹ اس میڈم کو بھی ہم لوگ نے اپنی سب میرین پر بٹھا لیا ہے اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ ہے مائیکل کا گھر ہاں ہاں مل گیا مل گیا بھائی مائیکل کا گھر مل گیا میرے کو اب جلدی سے مائیکل کو میرے کو دیکھنا پڑے گا سینچین تو یہی بیٹھا رہے میں ابھی مائیکل کے گھر سے ہو کے آتا ہوں ارے کیا کر رہے ہو یار پاگل تو نہیں ہوگی اگر آپ ڈوب گئے نا ارے نہیں ڈوبتا کچھ کر کے میرے کو اس گھر کی پوری چھان بھی ان کرنی پڑے گی آخر مائیکل گھر پر تو نہیں کہیں رہ گیا آل رائٹ تو چلو میں چلتا ہوں واہر اور میں نے پانی میں سانس لینے کا بھی انتظام کر لیا ہے چلو گائز ابھی جلدی سے میرے کو آپ مائیکل کے گھر میں دیکھنا پڑے گا ارے مائیکل ارے ڈریم بھائی جلدی سے واپس آنا ارے ہاں ہاں سینچن آتا ہوں آتا ہوں ارے لیکن اگر پرابلم کوئی ہوئی تو بتانا میرے کو ارے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میرے کو نہیں لگتا کوئی پرابلم ہوگی اور ابھی دیکھتا ہوں مائیکل کہیں یہاں پھنسا تو نہیں ارے ایک سیکنڈ یہ کون ہے یہاں کہیں ٹریسی تو نہیں یہاں فسی ہوئی ارے کیا بات کر رہے ہیں مائیکل کی بیٹی ہاں بھائی میرے کو لگ تو ایسی رہے او نو نو بھائی اسے بھی بچانا پڑے گا اس کے علاوہ گھر کے اندر مائیکل تو نہیں پھنسا پڑا کہیں میرے کو لگتا ہے گھر کے دور بند ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں چلا گیا ہے لیکن اسے باتو بچانا پڑے گا ارے تو ڈریم بھائی اٹھا کے لے او نا ہاں بھائی لے آ رہا ہوں لے ایک سیکنڈ آل رائیٹ تو چلو گائز میں نے ٹریسی کو اٹھا تو لیا ہے کافی بھائی ہے یہ کندے پر میں نے اٹھایا ہوئے اب جلدی سے اسے لے کے چلتا ہوں پانی بھی اتنا زیادہ ہے بھائی زیادہ سہی سے تیر بھی نہیں ہو پا رہا ارے آپ جلدی سے پہنچو واپس چلتے ہیں ہاں بھائی اب تو واپس جانا پڑے گا لیکن بھائی تیر بھی نہیں ہو رہا ارے جلدی سے بس پہنچو کسی طرح ہاں پہنچ رہوں پہنچ رہوں کوئی مصیبت میں ہوگا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ابھی دیکھ کیا آتا ہوں بھائی گھر کے اندر کئی مائکل تو نہیں پھسا پڑا مائکل ارے مائکل کا یہ روم ہے آئی تینک اوہ شکر ہے بھائی مائکل نہیں ہے تو جلدی سے نکلتا ہوں میں تو مائکل فائنلی آئی تینک سیف ہے ارے ہاں مائکل جہاں بھی ہوگا سیف ہوگا ہاں بھائی لگ تو ایسی رہا ہے میرے کو لیکن پھر دیکھتے ہیں لیکن ٹریسی کو ویسے وہ کیوں چھوڑ گئے ہوں گے ارے شاید ٹریسی نے زد کی ہوگی نا جانے کی آہ یہ ہو سکتے بھائی تو ابھی ٹریسی کو میں سم میرین کے اوپر رکھتا ہوں اور ہم لوگ چلتے ہیں اب واپس آل رائیٹ تو ٹریسی کو بھی میں نے اوپر رکھ دیا اور آئی تینک وہ بہوش ہوئی پڑی ہے ارے کہیں ٹپک تو نہیں گئی ارے شب شب بول سینچین کیسی باتیں کر رہے اب اس بھائی صاحب کو بھی بچاتے ہیں ارے بھائی صاحب جلدی سے ایرے اوپر اب جگہ نہیں بچی چل بھائی جانے دے پھر سے آتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے لیکن گائز پہلے ہمیں ان لوگوں کو بچانا پڑے گا جن کو ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے ایرے ڈریم بھائی ہاں ہاں یار جلدی چلو واپس اور رائیٹ اب ہم لوگ جا رہے ہیں اس لعوہ سنامی سے باہر لیکن دیکھو بھائی کیا حالت ہوگی ہمارے لو سینٹوز کی اتنا پیارا تھا ہمارا لو سینٹوز اور فائنلی جلدی سے پہنچنا پڑے گا اب کنارے پر ارے جلدی پہنچو میرا ساس بند ہو رہا ہے اوہ یہ ایک میرے کو لگتا ہے انٹی جی لگتا ہے زندہ ہے ارے ہاں باقی بے ہوش ہوگی وہ ابھی زندہ ہے چلو چلو بھائی جلدی سے پہنچیں پھر تو کنارے پر ارے جلدی پہنچو ارے میٹم دی ویڈ کریں تھوڑا سا بھی بس پہنچنے والے ہیں ہم لو اور فائنلی ہم لوگ باہر بس پہنچنے والے ہیں بس دو سیکنڈ ایدر والی سائیڈ پر ایدر والی سائیڈ پر ہی ہے نا ایرے دریم بھائی ہاں ایدر والی سائیڈ پر ہی ہے اور رائٹ اور رائٹ یہ روڈ کے نا بلکل اوپر اوپر سے جاتے ہیں ای تنک یہی والا روڈ ہے ایدر والا بھائی سامیرین کہاں جا رہی ہے ایدر 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 ہمیں جانا ہے سیدھا یہ روڈ پر اور اور فائنلی آئی تنک پہنچنے والے ہیں ہم لوگ چل 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 باہر باہر اور فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے اور کیا بات کر رہے ہو زندہ بچکی آگئے تم لوگ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں زندہ بچکی آئیں گے نا ہم لوگ آر رہے نئی میرے کو یقین نہیں تھا میرے کو در لگ رہا تھا اتنی دیر سے ارے در کیوں رہا تھا بھائی گئے ہم لوگ تھے سونامی میں در دور آتا اور فائنلی باہر آجا 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 اور یہ کیا ہو گیا اور یہ دیکھو بھائی سونامی کی لہر ہماری ہیلپ کرتی ہوئی اور فائنلی پہنچ چکے کنارے پر تو چلو بھائی اب جلدی سے ان لوگوں کو بچاتے ہیں اور لیکن بچانا کیسے ہیں ارے مطلب ان لوگوں کو نیچے اتارتے ہیں تو فائنلی گائز ہم لوگ چار لوگوں کو بچا کے آئے ہیں اور یہ میڈم جی ہے جو کہ بھائی زندہ بھائی رہی ہیں ارے تھینکیو آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری جان بچائی ارے میڈم جی کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا فرز تھا ہم لوگ بچانے کے لئے نکلے تھے اور اس کے علاوہ یہ گائز یہاں تین لڑکیاں پڑی ہیں یہ دیکھو بھائی تینوں بھی ہوش ہیں ارے یہ دیکھ کہیں ٹپن تو نہیں گئی ارے اب یہ تو پتہ نہیں اور یہ میرے کوئی ٹریسی لگ رہی ہے بھائی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ ٹریسی ہے یا نہیں ارے لیکن ٹریم بھائی یہ اٹھیں گی کب ارے اب میرے کو کیا پتہ آپ ویڈ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں شاید یہ اٹھ جائیں ارے لیکن اگر نہ اٹھ ہی تو ارے تو پھر ہم لوگ اس میں کیا ہی کر سکتے ہیں ارے میڈم جی ویسے یہ اٹھ جائیں گی آپ کو کیا لگتا ہے ارے ہاں ہاں لگتا ہے یہ بے ہوش ہوئی ہے اٹھ جائیں گی چلو دیکھتے ہم ایسے گائز کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو فائنلی یہاں دو گھنٹے ویٹ کے بعد دو لڑکیوں کو یہاں ہوش آ چکا ہے ارے بھائی دو لڑکیوں کو آپ نے بچا لیا ہاں بھائی لیکن یہ تیسری جو ہے نا یہ نہیں اٹھ رہی آئے تھے کہیں یہ ٹپک چکی ہے ارے ہاں بھائی لگتا تو ایسے ہی ہے دو گھنٹے ہو گئے ہاں میرے کو لگتا ہے بھائی وہ نہیں اب بچے گی تو فائنلی یہ تو ٹریسی ہے ارے واقعی میں اگر آپ نہ بچاتے تو ٹریسی بھی ٹپک جاتی ہاں بھائی ہم لوگ نے فائنلی مائیکل کی بیٹی ٹریسی کو بچا لیا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے تو میں جا رہا ہوں اب پھر سے واپس اس لوگوں کو بچانے کے لیے ارے کیا بات کر رہا ہے بہت لوگوں کو بچا لیا تو نے بس کرنا واپس چلتے ہیں ارے نہیں ابھی تو میرے کو لو سینٹوز کے بہت سے لوگوں کو بچانا ہے تم میں سے کون کو جا رہا بھائی آپ اکیلے ہی جاؤ کیا بھائی اب میرے اکیلے کو جانا پڑے گا سم میرین کو لے کر لیکن یار تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو نا اور نئی یار ہم لوگ نہیں جا رہے اکیلہ ہی جا کے لوس سینٹوس کے لوگوں کو بچا تو گائز لگتا ہے میرے اکیلے کو ہی جانا پڑے گا لوگوں کو بچانے چلو بھائی میں اکیلہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میرے کو بچانا ہے اپنے لوس سینٹوس کے لوگ ہیں نا یار ان کو بچانا میرا فرض ہے اور چلو پھر میں جا رہا ہوں واپس لاوہ سونامی میں ایرے دریم بھائی لیکن دھیان سے ایرے ہاں دھیان سے جاؤں گا ٹینچن مطلو تم لوگ آل رائٹ چلو گائز اب لوگوں کو بچانے کا کام ہو چکا ہے میرا سٹارٹ تو چلو میں لے کے چلتا ہوں سب میرین کو سٹی کے بلکل نہ سینٹر میں چلتا ہوں میرے کو لگتا ہے وہاں کافی لوگ پھنسے ہوں گے چلو آل رائٹ تو یہاں میں سٹی کے سینٹر میں پہنچ چکا ہوں بڑی بڑی بلڈنگز کے پاس اور یہاں میرے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانا ہے لیکن ایک سیکنڈ میری سب میرین کو کیا ہوگا بھائی میرے کو لگ رہا اس میں کچھ فالٹ آگیا ہے نہیں چل لی بھائی یہ صرف گھوم رہی ہے ادھر ادھر نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے نو 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 یہ کیا ہوگیا میری سب میرین کو کیا ہوگیا نو یار ایسا نہیں ہو سکتا ارے اب تو سنچے لوگ بھی بہت دور ہیں میرے سے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا میری سب میرین خراب ہو چکے اب کیا ہوگا میرے ساتھ نو 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 ایسا نہیں ہو سکتا میری سب میرین کو یہ اچانک سے کیا ہوگیا بھائی ٹھیک ٹھاک چل لی تھی ابھی تو اوکے فائنلی کسی نہ کسی طرح میں نے اسے نیچے تو اتار لیا ہے لیکن اب کیا ہوگا میرے کو ڈر لگ رہا ہے ویسے باہر نکل کے دیکھتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے میری سب میرین کے ساتھ ارے سب میرین کیوں نہیں چل لئی جلدی سے پھر سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ اگر اس میں خرابی آگئی تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پھر کون بچائے گا یہاں آس پاس سب ہی ڈوبے پڑے ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے بچ کر نکل جاؤں آیا یہاں لوگوں کو بچانے کے لیے تھا لیکن میں تو خود ہی پھنس گیا اور چل 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 اب پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ نہیں بھائی یہ سب میرین کام نہیں کر رہی اور میرے پیچھے دیکھو کیسے گاڑیاں پانی میں تہر رہی ہیں کسی گاڑی میں میں سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں شاید وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے جلدی جلدی یہ اس گاڑی میں بیٹھتا ہوں ایسے یہ نیچے پڑی ہے میرے کو لگتا ہے یہ چل جائے گی لیکن نو یہ بھی گاڑیاں ساری خٹارہ ہو چکی ہے میرا کیا ہوگا گائز میں تو پانی میں یہاں بیچو بیچ سٹی کے بیچ میں آیا تھا تاکہ یہاں لوگوں کو بچا سکوں لیکن میں تو خود ہی پھنس گیا اب لگتا ہے میں نہیں بچنے والا کچھ کرو گائز جلدی سے ایوینجر آرمی تک میری آواز پہنچاؤ کسی نہ کسی طرح سینچ ہے لوگوں کے پاس تاکہ میں جلدی سے یہاں سے نکل سکوں نہیں تو آج کے بعد تم لوگ میرے کو نہیں دیکھ سکو گے اپنے ڈریم بھائی کو نہیں دیکھ پاؤ گے میرا دم گھٹ رہا ہے اب میں اور نہیں تہر سکتا جلدی سے اوپر جانا پڑے گا لیکن اوپر تو لاوہ ہے او نو شیٹ لاوہ کے اوپر بھی نہیں جا سکتا لیکن یہاں تو میرا سانس بند ہو رہا ہے کیا کروں میری سممہرین کہا ہے اس کی اندر ہی جا کے بیٹھ جاتا ہوں شیٹ 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 کہاں گئی سممہرین میری او نو اب کیا ہوگا